جانبوں میں یہاں کریں گے ہمیں انٹونہ کریشن میں آپ سب بھی کسوا کرتے ہیں آج پر بنانے چاپی ایک مونکی ڈال کی رز گلے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں مونکی ڈال دھو کر سکھا لیا اس کو کیس لیں گے تو یہاں پر ہم چاسنی کی تیاری کر لیتے ہیں یہ چاسنی کے لئے ہم نے چینی لیے یہ قریب ہے ساڑھ سات سو گرم چینی ہے ہماری ڈال ہے کم سے کم پانسو گرم تو ہم اس کی چاسنی بنائیں گے تو مونکی دال کے رزگولے نورتھ انڈیا کی فیمیس ڈیش آمی سویٹس ہے اور بنانے میں بہت ہی ایزی ہے اور کھانے میں بہت ٹیسٹی ہے اس کو کہیں کہیں رزبھری بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ رزگولے بھی کہتے ہیں تو چاسنی میں ڈال رہے ہیں اب پانی تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد اس کو پانی ڈالیں گے اب ہم اس کو چاسنی بننے رکھ دیتے ہیں چاسنی بننے کے لئے ہم چاسنی چلا رہے ہیں یہ دیکھئے چوچینی ہے وہ پگلنے لگی اب اس میں ہمیں تھوڑی ہری الائچی اور کسر کے دھاگے لے لیے ہیں ہری الائچی اترش کر لیا ہلکا سا اور اس میں ڈال رہا ہے تو ہم نے اس کو ہری الائچی اور کسر کے کچھ دھاگے ڈال دیتے ہیں تو یہاں پر ہم لے رہے ہیں پانی ڈال ہے پانی 200 گرام اس کو ہم چھوٹے چھوٹے ٹوڑے کر لیں گے کیونکہ اس میں مون کی ڈال کو پیچھنے کے بعد پانی اور کھویا ڈالنا ہے اگر آپ ان دونوں چیزوں کو سکپ کرنا چاہتے ہیں تو کر بھی سکتے ہیں ان دونوں میں کوئی ایک چیز ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر ہم دونوں چیزیں ڈال رہے ہیں پانی اور کھویا تو اس کے بعد ہم ڈال رہے ہیں آپ کھویا پانی کے بعد پھر ہم نے جو مون کی ڈال پیس کے رکھی ہوئی ہے یہ پانی ہے یہ کھویا ہے سوری اس کے بعد جو مون کی ڈال پیس کے رکھی ہوئی ہے وہ ہم اس میں ملا لیں گے اور پھر ہم اس کو فیٹیں گے مکسر میں چلا لیں گے تو یہاں پر ہمارا ایک دم سمودھ پیس بن گیا ہے پانی کی ڈال کھویا اور مون کی ڈال ایک دم بنیا طریقے سے فیٹ گئی ہے اب ہم اس کو فیٹیں گے فیٹنا ہم کو اچھی طریقے سے ہے کیونکہ جتنا ہم فیٹیں گے اتنا ہی رزگولی اندر سے ملاہم اور دانے دار بنیں گے تو اس کو فیٹتے رہیں گے تھوڑا فیٹنے کا سب سے اچھا ہے کہ آپ جب فیٹیں گے تو فیٹ گیا ہے ہمارا اچھے کیسا بتا چلے گا تو چومچ بہت ہلکا ہوتا جائے گا شروعات میں بھاری رہے گا پھر وہ ہلکا ہلکا آ جاتا جائے گا تو یہ پھر سے تھوڑا فیٹ لیتے ہیں کیونکہ ہم نے ڈال کی دیکھا تھا اور تیل ڈالنے کے بعد اوپر آ جاتا ہے تو یہ دیکھیں گھی گھرم ہو گیا تو ہم نے اس کے اوپر ڈالا تھا تو یہ اپنے آپ اوپر آ گیا ہے اور ایک طرف چاشنی بھی پکڑی ہے ہماری تو اس کو دیکھیں نکال لیتے ہیں چاشنی بھی آل موز سیار ہو گئی ہے ایک طرف چاشنی جیسے آپ کالی والے رزگللوں کے لئے بناتے ہیں اور چاشنی میں کیسر اور کلر بہت اچھا آیا ہے تو یہاں پر ہم رزگللے اپنے ڈالتے ہیں تو ایک چمچ کی ہلپ سے یا اپنی ہاتھوں سے جیسے گلگلے جو آتے ہیں ویسے بھی آپ ڈال سکتے ہیں ہم چمچ کی ہلپ سے اس میں ڈالتے جائیں گے اور گیس جیسے ہی ہے گھی میں ڈالیں گے اس کے ایک دو سکنڈ بادی دس پس سے پندر سکنڈ بادی یہ تھوڑے سے بڑے بڑے ہو جائیں گے پھول جائیں گے آپ کسی بھی فیسٹیبل پہ یہ بنا کے کھائیے آپ کا جب بھی کچھ کھانے کا کرے منجن کا من ہو یا آپ کو کچھ میٹھا کھانے کا من ہو تو یہ بنا سکتے ہیں اس موں کی ڈال تھوڑا تین چار گھنٹے پہلے بھی گونے ہوگی اور یقین مانی ہے بنانے میں بہت ایزی ہیں اور کھانے میں اتنے ہی ٹیسٹی ہیں اس طریقے سے ساری ڈال کو مطلب دھیمے دھیمے سے ہم ڈالتے جائیں گے اور پھر اس کو بلٹیں گے پھر سے جو ڈال ہے اس کو پھر فیٹ لیں گے جتنا فیٹیں گے اتنہ ہی بیٹر ہے اتنہ ہی فو لیں گے اتنہ ہی اندر سے نرم ہوں گے ملائم ہوں گے ان کو بہت زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں سکھنا ہے میڈیم فلیم پہ سکھیں آپ تاکہ اندر سے کچھے بھی نہ ہو اوپر سے جلے بھی نہ ہو تو یہ ہمارا ہمارا سکھ گیا ہے اس کو اب نکال لیں گے کتنا چھوٹا سکھ سے ہم نے ڈالا تھا اور کتنا بڑا ہو گیا ہے اس کے بعد جو سکھنڈ ہے اس کو بھی ہم ڈال لیں گے مری دیسی کچھن میں دیسی کھانا اسی طریقے سے سارے ڈالتے جائیں گے سکینس ٹپ ہے ہمارا یہ یہ دوسرے بن رہے ہیں جتنا ہم نے ڈالا تھا اس سے دگنا بڑا ہمیں مل گیا ہے اس کو ہم پھر سے میریم لو فلم کر دیں گے تاکہ اندر سے کچھے نہ رہے اور اچھے سکھے اور یہ اکتم توڑ کر دیکھیں دانے دار ہے اندر سے اکتم دانے دانے لگ رہے ہیں اب ہم اس کو چاسنی کو ڈال لیں گے مطلب اپنے جو رزگلے ہیں مونکی ڈال کے بڑے اس کو ڈال لیں گے اس کو ڈال لیں گے چاسنی میں اس میں پڑے رہنا ہے تاکہ جو چاسنی وہ رزگلوں میں اچھی طرح سے مل جائے اور جب یہ ٹھنڈ ہو جائے تو اس میں گلاب جل یا کیوڑا ڈال لیں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ اور انہینس ہو اور کھانے میں اچھا لگے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو چھوڑا ہمار کیمرہ جوم سے جوم ہو گیا تھا سوری اب ہم اس کو ڈال لیں گے دیکھیں دیکھنے میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں کھانے میں یقین مانی ہے اس کو ہم اور سے کھلیتے ہیں آپ بھی بنا کے ضرور کھلائیے گا اپنی فیملی فرنڈ سب کو کھلائیے گا میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب مائی چینل انپونہ کریشن کو سپورٹ کریے پیار کریے اسی طرح سے موٹیویٹ کریے اچھے اچھی ڈشیس لانے کے لئے دیکھیں یہ ہم نے توڑا ہے یہ اگدم دانے دار ہے اس کو میں توڑ کے دکھایا دانے دار ہے کالے والے جو رزگلے ہوتے اسی کی طرح دیکھیں اس میں اگدم دانے دانے الگ الگ آ رہے ہیں تو ہمارے رزگلے ہیں تیار تب تک کے لئے رادے تیار دے